تاج دارِ حرم ہو نگاہِ کرم اس رچنا کی بات کروں گا اس میں آئے ہوئے کٹھن شبدوں کا ارث بتاؤں گا شدھ اچارن بتاؤں گا اور بھی دوسری کئی ایسی باتیں بتاؤں گا جو آپ کو نہیں معلوم ہیں میں ہوں مہین شمسی اور یہ چینل ہے مائ ہندی مائ اردو اس رچنا کو ایکسپلین کرنے کے لیے کافی فرمائشیں آتی رہی ہیں پچھلے سمیں میں کافی ہمارے ویورز ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں اس کو ایکسپلین کروں تو بتاتا ہوں پہلے تھوڑی سی انٹرسٹنگ باتیں اس کے بارے میں تاج دارِ حرم ہو نگاہِ کرم ایک قوالی کے روپ میں لگ بھگ چالیس یا اس سے زیادہ ورشوں پہلے چلی تھی اور اس کو گایا تھا غلام فرید سابری اور مقبول سابری نے اور یہ بہت ہی ہٹ قوالی تھی اپنے زمانے کی اور آج بھی ہٹ ہے اس کے بعد اس قوالی کو کافی لوگوں نے گایا آبیدہ خانم نے گایا سخ وندر سونو نگم اور دوسرے کئی سنگرس نے گایا بعد میں آتف اسلم نے بھی گایا اور یہاں میں جس تاج دارِ حرم رچنا کی بات کر رہا ہوں اسے گایا ہے واجد نے فلم ہے ستیمیف جیاتے ابھی میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں اگر آپ چاہیں تو آتف اسلم والی یا غلام فرید سابری مقبول سابری والی رچنا کو بھی ایکسپلین کر سکتا ہوں کمنٹ باکس میں اپنی خواہش کا اظہار کر دیجئے گا اگر زیادہ فرمایش آئی تو اس کے بارے میں بھی سوچوں گا کیونکہ وہ کافی لمبی قوالی ہے اور اس میں تھوڑا زیادہ شبد ہیں اور کافی فارسی اور دوسری بھاشاؤں کے شبد بھی ہیں تو فیلحال ستیمیف جیتے مووی والی تاج دارِ حرم رچنا کا ذکر تاج دارِ حرم ہو نگاہِ کرم اس کو سنیے دھیان سے اور اس کے بارے میں جو بتا رہا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ کو یقینا نہیں معلوم ہوں گی کچھ ایسی باتیں جو میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے نورِ خدا کرم کی نظر ہو نورِ خدا کا مطلب ہے خدا کا نور یعنی ایشور کا پرکاش کرم کا مطلب ہے کرپا اور نظر درشتی یہ سب آپ جانتے ہیں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے لیکن بتانا میرا فرض ہے تو نورِ خدا کرم کی نظر ہو یہاں شاعر جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ ہے ایشور کے پرکاش ہے خدا کی نور اے خدا کی نور مجھ پر کرپا کی درشتی کیجئے کرم کرپا نظر درشتی پھر ہے مولا میری دعا میں اثر ہو یہ موجزہ دکھا اے خدایا یہاں کبھی ایشور سے ریکویسٹ کر رہا ہے خدا سے کہہ رہا ہے کہ ہے ایشور اے مالک اے مولا میری دعا میں اثر ڈال دے تو یعنی کہ میری پرارتھناوں میں اثر پیدا کر دے یعنی کچھ ایسا کر دے کہ میں دعا کروں اور اس کا اثر ہو جائے اور یہ موجزہ دکھا اے خدایا یہاں تھوڑی سی سمجھنے والی بات بتا رہا ہوں اچھا ہاں ایک بات کہہ دوں جو جلدی میں ہیں وہ لوگ پلیز ویڈیو بند کر دیں جلد بازوں کے لیے یہ ویڈیو نہیں ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے اگر آپ کو سمجھنا ہے تو تسلی سے سنتے رہیے دھیان سے سنتے رہیے جلدی میں ہیں تو بند کر دیجئے میں آرام سے سمجھاؤں گا تو یہ موجزہ دکھا اے خدایا یہاں موجزہ بولا گیا اس گیت میں موجزہ صحیح اچارن نہیں ہے صحیح اچارن ہے موجزہ موجزہ لیکن اس طرح سے بولتے نہیں ہیں عربی شبد ہے عربی انداز میں ایسے بولا جاتا ہے موجزہ لیکن اس کو ہم موجزہ بھی کہہ دیتے ہیں اور موجزہ بھی کہہ دیتے ہیں تو یہاں سنگر نے موجزہ کہا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے شود دو چینل میں نے آپ کو بتا دیا موجزہ ارث ہے اس کا چمتکار اچھا اس کے بعد ہے دکھا اے خدایا یہاں گڑھ بڑھ ہے اے خدایا اپنے آپ میں گرامیٹیکلی غلط ہے اے کا مطلب ہے ہے خدا عیشور اور بعد میں یا لگا ہوا ہے تو یہ گڑھ بڑھ ہے دیکھیں یا تو اے لگائیے شروع میں خدا شبد کے ساتھ یا انڈ میں یا لگائیے تو یا تو آپ کہتے اے خدا یا کہتے خدایا کیونکہ اے خدا کا مطلب ہے ہے ایشور ہے اللہ اے اللہ اور خدایا کا مطلب بھی وہی ہے ہے ایشور اے خدا اے اللہ تو دکھا اے خدایا اپنے آپ میں گرامیٹیکلی غلط ہے چلیے آگے چلتے ہیں میری تڑپ کی ان کو خبر ہو یعنی میں جو تڑپ ہوں ان کو سماچار مل جائے ان کو احساس ہو جائے ان کو پتا چل جائے خبر آپ جانتے ہیں لیکن میں ایکسپلین کر رہا ہوں لائن کو تو یہ ایشور سے ریکویسٹ کر رہا ہے کبھی کہ جب میں تڑپ ہوں تو ان کو خبر ہو جائے ان کو مطلب کن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ہے حال دل یا نبی آپ کے سامنے سر جھکا کر کہیں گے ہم حال دل کا مطلب حال اے دل لکھتے ہیں ہندی میں ویسے تو یہ حال دل ہے حال دل یعنی دل کا حال یا نبی کا مطلب ہے ہے نبی اے نبی اور نبی کسے کہتے ہیں ایشور کے دوت کو خدا کے پیغمبر کو یعنی حضرت محمد صاحب کو تو کبھی کہہ رہا ہے کہ ہے اللہ کے دوت ایشور کے دوت خدا کے بھیجے ہوئے سندشتہ ہم اپنا حال دل یعنی کہ ہم اپنے دل کا حال آپ کے سامنے سر جھکا کر کہیں گے تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم اب یہ لائن آتی ہے تو تاجدارِ حرم کسے کہتے ہیں تاجدارِ حرم کا مطلب ہے حرم کے تاجدار حرم کیا ہوتا ہے تاجدار کیا ہوتا ہے سنیے حرم کے بارے میں ویسے میں کافی بتا چکا ہوں پچھلے ویڈیوز میں اور تاجدار کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں لیکن یہاں بھی شارٹ میں بتا رہا ہوں تاجدار کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ جگہ جہاں بہت ساری پابندیاں ہوں پویتر تم ستھل ہو اور یہاں کا مطلب ہے مدینہ مدینہ شریف کی بات ہو رہی ہے کہ اے مدینہ کے تاجدار یعنی کہ اے شاسک یعنی کہ اے راجہ اے بادشاہ یہ حضرت محمد صاحب کو کہا جاتا ہے تاجدار حرم حرم کے اور بھی عرث ہیں اور خانہ کعبہ کو بھی حرم کہا جاتا ہے اور بھی بہت سارے عرث ہیں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں پچھلے ویڈیوز دیکھ لیجئے اگر زیادہ جاننا چاہتے ہیں پھر ہے ہو نگاہ کرم یعنی مجھ پر نگاہ کرم ہو جائے پرارتھلا کر رہے ہیں گزارش کر رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کرپیہ مجھ پر نگاہ کرم ہو جائے یعنی مجھ پر آپ کرم کی نگاہ کر دیجئے کرم کا مطلب کرم نہیں ہے ہندی میں کرم ہوتا ہے یہ ہے کرم کرم کا مطلب یہاں ہے کرپا اور نگاہ درشتی تو کرپا درشتی کر دیجئے مجھ پر ایسی ریکویسٹ کر رہے ہیں ایسی گزارش کر رہے ہیں کسے تاجدار حرم سے یعنی کہ مکٹ دھاری سے اور مکٹ دھاری کا مطلب یہی ہے کہ باقاعدہ کوئی مکٹ وغیرہ نہیں پہنتے تھے وہ لیکن یہاں کہا جاتا ہے عزت دینے کے لیے بہت سارے ان کے حضرت محمد صاحب کے سمبودھن ہیں جن میں سے ایک تاجدار حرم بھی ہے ہم گریبوں کے دل بھی سور جائیں گے ایسا بولا ہے اس رچنا میں سنگر نے لیکن گریبوں صحیح اچارن نہیں ہے صحیح اچارن ہے غریبوں غریبوں اور دل بولا گیا ہے اس رچنا میں اس فلم میں دل بھی سور جائیں گے دل نہیں ہے دن ہونا چاہیے اوریجنل رچنا میں دن ہے دن ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے اس کے بعد آتا ہے ہامیے بے قصا کیا کہے گا جہاں یہاں تھوڑی سی غلطی ہے ہامیے بے قصا کیا عارت ہے بٹاتا ہوں ہامی اور بیکس ان دو شبدوں کو سمجھ لیجیے ہامی کا مطلب ہے سمرتھک ہمایت کرنے والا ساتھ دینے والا سہائتہ کرنے والا اور بیکسان کا مطلب ہے بیکس کا بہوچن بیکس شبد کا بہوچن ہوتا ہے بیکسان تو بیکس کسے کہتے ہیں بیکس کا مطلب ہوتا ہے دکھی پیڑت اسہائے مجبور اور بیکسان کا مطلب دکھی لوگ پیڑت لوگ اسہائی لوگ مجبور لوگ دکھیوں پیڑتوں اسہائیوں مجبوروں کا حامی حامی یہ بے قسان کہلاتا ہے حامی بتا دیا سمرتھک سہائک مددگار تو اے پیڑتوں کے سمرتھک اے مجبوروں کے سہائک اے دکھیوں کے حامی کیا کہے گا جہاں دنیا کیا کہے گی جہاں کا مطلب ہے دنیا جہان اصل میں ہے اس کو جہاں بھی لکھا جاتا ہے اور جہان بھی لکھا جاتا ہے تو دنیا کیا کہے گی اگر ہم آپ کے در سے خالی چلے جائیں گے آپ کے در در کا مطلب دربار ہوتا ہے دروازہ ہوتا ہے اور بھی کئی ارث ہوتے ہیں لیکن یہاں اس کا ارثی ہے یہ کہ ہم اگر آپ کے دربار سے آپ کے در سے خالی چلے جائیں گے خالی خالی نہیں خالی یعنی کہ ہماری بات ہماری گزارش آپ پوری نہیں کریں گے اور ہم آپ کے در سے آپ کے دربار سے آپ کے گھر سے آپ کے دروازے سے آپ کے دوار سے بنا اپنی مراد پائے چلے جائیں گے تو یہ دنیا کیا کہے گی پھر ہے نور دل ہے سکون یہ اس رچنا میں بیچ میں آواز آتی ہے میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ نور دل ہے سکون کہا گیا ہے یا کیا کہا گیا ہے میں فیلال یہ مان رہا ہوں کہ نور دل ہے سکون ہی کہا گیا ہوگا نور دل ہے سکون نور دل کا مطلب ہے دل کا نور اور سکون کا مطلب ہے سکون سکون کا مطلب شانتک چین آرام تو دل کا نور سکون ہے یا سکون دل کا نور ہے میں سمجھ نہیں پایا اس لائن کو کہ یہ کیا ہے کیا مطلب ہوا لیکن پھر بھی میں آپ کو شابدک ارث بتا رہا ہوں نور دل کا نور دل کا پرکاش ردے کا پرکاش اور سکون سکون یعنی شانتی چین پھر ہے سن لو ارز نبی جی خدا را پہلے تھا خدایا اب ہے خدا را سمجھ لیجئے انتر دونوں میں خدایا کا مطلب ہوتا ہے ہے خدا اے خدا ہے ایشور اے اللہ ہے بھگوان ہے پرماتما اور خدا را کا مطلب ہے خدا کے واسطے خدا کے لیے پرماتما کے لیے ایشور کے واسطے سن لو ارز نبی جی خدا را یعنی ہے اللہ کے نبی ہے ایشور کے دوت یعنی حضرت محمد صاحب سے کہہ رہے ہیں خدا کے واسطے میری ارز سن لو ارز اصل میں ارز ہے ارز اور ارز کا مطلب ہوتا ہے گزارش ونطی ریکویسٹ پرارتھنا تو اے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہے ایش دوت خدا کے واسطے میری ریکویسٹ سن لیجئے کوئی نہیں جہاں میں ہمارا ہم لوگوں کا اس جہاں میں کوئی نہیں ہے اس دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے خاموشیوں کی سن لو صدائیں خاموشیوں جانتے ہیں آپ صدائیں صدائیں کا مطلب ہے آوازیں ایک صدا ہوتا ہے ہمیشہ والا ہندی میں اور یہ صدا ہے آواز والا صدائیں آوازیں تو خاموشیوں کی آوازیں سن لیجئے دل نے میرے ہے تم کو پکارا میرے دل نے آپ کو پکارا ہے آپ نے بھی اگر نہ ہماری سنی یہ بتاؤ کہاں جائیں ہم یعنی اگر آپ نے بھی ہماری وینتی ہماری پرارتھنا ہماری گزارش نہیں سنی تو ہم کہاں جائیں گے پھر ہے اب تو چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے درد دل کی ہمارے دوا کیجئے اس میں کوئی مشکل ہے نہیں لیکن پھر بھی درد دل دل کا درد آپ سمجھتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہے میری زندگی اب مٹا دیجئے یا بنا دیجئے یہ بھی بڑا آسان ہے آپ سمجھ گئے ہیں اس کو کیسے ستائیں گے دنیا کے غم آپ جیسا ملا ہو جسے محترم محترم شبد کو بتاتا ہوں محترم دراصل محترم ہے محترم لیکن محترم کہہ دیا جاتا ہے اور لکھ بھی دیا جاتا ہے حالانکہ اردو میں محترم نہیں لکھا جاتا محترم لکھا جاتا ہے اس کا مطلب ہے احترام کے قابل آدر کے یوگے آدرنی پرتشت شریشت تو جس کو آپ جیسا آدرنی ویکتی مل گیا ہو پرتشتت ویکتتو مل گیا ہو شریشت ویکتی مل گیا ہو اس کو دنیا کے غم دنیا کے دکھ درد کیسے ستائیں گے کیسے پریشان کریں گے میری سن لو صدا اے میرے مصطفی صدا کا مطلب بتا دیا آواز مصطفی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک نام ہے مصطفی اس کا شابدک ارد بھی ہے اس کا ارد ہے پاک صاف سوچ پویتر نرمل شد وغیرہ تو اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری صدا میری آواز میری وینتی میری پرارتنا میری گزارش سن لیجئے ہونے سے پہلے اب آنکھ نم اس سے پہلے کہ میری آنکھ نم ہو جائے یعنی میں رونے لگوں نم کا مطلب گیلا گیلی ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ میری آنکھوں سے آنسوں نکل آئیں آپ پلیز میری صدا میری آواز میری ریکویسٹ سن لیجئے تو اس طرح سے اس رچنا کا ارث پورا ہوا یقین ہے کہ آپ کی جانکاری میں بہت اضافہ ہوا ہوگا گیان میں بہت وردھی ہوئی ہوگی اگر آپ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھئے اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا اگر آپ عاطف اسلم کی گائے ہوئی رچنا یا غلام فریض سابری اور مقبول سابری صاحبان کی گائے ہوئی رچنا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھئے زیادہ کمنٹس ہوں گے تو میں ضرور اس پر کام کروں گا اور اس پر ویڈیو بناوں گا تو بس آج اتنا ہی بہت جلد آتا ہوں لے کر آپ کے لئے کوئی اور بڑھیا سا ویڈیو سلام ہندوستان